اس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے بعض لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں پرورٹڈ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے گندگی پر بیٹھے گی کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تلاش میں رہتے ہیں ٹو میں رہتے ہیں کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑوں اسے اس کا پرچار کر دیں اسے عام کر دیں کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے اب عام کرنا ہے پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے کوئی طریقہ ایسا ہو جائے تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں یہ ان کو روکا جا رہا تھا تجسس نہ کرو بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کروگے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے یہ دو بھائی جو ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا اب وہ اندر جا کے ٹو لے رہے ہیں کہیں سے کوئی مسئلہ نکال لیا اس سے بھڑکایا تاکہ لڑیں آپس میں اور پھر یہ کہ وہ بھسم آگ لگا کے جمالوں دور کھڑی تباشا دیکھ رہے ہیں یہ لڑ رہے ہیں آپس میں تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہیں بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بلفیل لوگوں کے اندر اور یہ کن میں ہوتی ہیں جن کے سامنے زندگی کا کوئی آلہ نصب العین ہے ہی نہیں کوئی اونچہ آدرش ہے ہی نہیں کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں جن کے سامنے کوئی اونچہ نصب العین ہے کوئی ہائی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے بہت اونچہ وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں وہ ان چھوٹی چیزوں کی ان کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کے زندگی کے اندر وہ اونچائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے اڑیں گے پھر بات